ان سی آٹی بوک نوائے اردو دسمی جماعت کے لئے افسانہ بھولا افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی راجندر سنگھ بیدی کے حیات و خدمات راجندر سنگھ بیدی تحصیل دس کا زلا سیال کوٹ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور آگئے انیس سو باتیس اسوی میں طالب علمی کے زمانے میں انگریزی اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھنے لگے کچھ مدت بعد پوسٹ آفیس لاہور میں کلرک ہو گئے انیس سو تیہتالیس اسوی میں ڈاہ خانے کی ملازمت سے مصطفیٰ ہو کر مرکزی حکومت کے پبلیسٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت اسٹاف آرٹسٹ کام کرنے لگے انیس سو اردالیس اسوی میں جمہو ریڈیو اسٹیسن کے ڈائریکٹر بنائے گئے لیکن ایک ہی سال میں استفعہ دے کر بمبی چلے گئے اور فلموں کے لیے لکھنے لگے ان کے افثانوں کے چھے مجموعے شائع ہوئے ہیں دانا دام انیس سو پینسٹھ اسوی گرہن انیس سو بیالیس اسوی آزادی سے پہلے شائع ہو چکے ہیں کوک جلی انیس سو انچاس اسوی اپنے دکھ مجھے دے دو انیس سو پینسٹھ اسوی ہاتھ ہمارے قلم ہوئے انیس سو چوہتر اسوی اور مکتی بودھ انیس سو بیراسی اسوی آزادی کے بعد منظر عام پر آئے ڈراموں کے دو مجموعے بے جان چیزیں انیس سو تیہتالیس اسوی اور سات کھیل انیس سو چھالیس اسوی شائع ہوئے راجندر سنگھ بیدی کا نوویلٹ ایک چادر میلی سی انیس سو باسٹس بھی ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور ہوا راجندر سنگھ بیدی نے کچھ فلمیں بھی بنائیں جن میں دستک خاصی مشہور ہوئے مرزا غالب دیوداس مدھومتی اور انہورادہ میں بیدی کے مقالمے مشہور ہوئے بیدی کے افسانوں میں ایک ہمدرد انسان کی نرمی اور دردمندی ہے وہ ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں بیدی نے اپنے افسانوں میں نئی تشویح ہیں نئے استعارے اور کنائے وضع کیے بھولا میں نے مایہ کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا چھاچ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مایہ نے کوزے میں پڑے ہوئے مکھن کو کوئے میں ساپ پانی سے کئی بار دھویا اس طرح مکھن کے جمع کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی ایسی بات عموماً مایہ کے کسی اجزیز کی آمد کا پتہ دیتی ہے ہاں اب مجھے یاد آیا دو دن بعد مایہ کا بھائی اپنے بیوہ بہن سے راکھی بندوانے کے لیے آنے والا تھا یوں تو اکثر بہنیں بھائیوں کے یہاں جا کر انہیں راکھی بانتی ہیں مگر مایہ کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندوان لیا کرتا تھا راکھی بندوان کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یقین دلاتا تھا کہ اگرشہ اس کا سہاگ لٹ گیا ہے مگر جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی رکھچہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے ننہے بھولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی گنہ چوستے ہوئے اس نے کہا بابا پرسوں مامو جی آئیں گے نا میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا بھولے کا جسم بہت نرم نازک تھا اور اس کے آواز بہت سریلی تھی جیسے قبل کی نزاکت اور سپیدی گلاب کی سرخی اور بلگل کی الحالی کو اکٹھا کر دیا اگر سے بھولا میری لمبی اور گھنی داری سے گھوڑا کر اگر سے بھولا میری لمبی اور گھنی داری سے گھوڑا کر مجھے اپنا موہ چومنے کی اجازت نہ دیتا تاہم میں زبردستی اس کے سرخ گالوں پر پیار کی مہر سپت کر دے میں نے مسکراتے ہوئے کہا بھولے تیرے مامو جی تیرے ماتا جی کے کیا ہوئے بھولے نے کچھ تعمل بات جواب دیا مامو جی مایہ نے اسطوطر پڑھنا چھوڑ دیا اور کھل کھلا کر ہسنے لگے میں اپنی بہو کی اس طرح کھل کر ہسنے پر دل ہی دل میں بہت کچھ ہوا مایہ بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پھننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا میں نے بہر ہاں مایہ کو اچھے کپڑے پھننے اور ہسنے کھلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پروات نو کرنے کے لئے کہا تھا مگر مایہ نے از خود اپنے آپ کو سماج کے روح فرصہ احکام کے تابع کر لیا اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے اور زیورات کی پٹاری ایک صندوق میں مقفل کر کے چابی ایک جوہڑے میں فیک دی تھی مایہ نے ہستے ہوئے اپنا ہاتھ مایہ نے ہستے ہوئے اپنا پاٹھ جاری رکھا ہری ہر ہری ہر ہری ہر ہری میری بار کیوں دیر اتنی کری پھر اس نے اپنے لال کو پیار سے بلاتے ہوئے کہا بھولے تم ننہی کے کیا ہوتے ہو بھائی بھولے نے جواب دیا اس طرح تیرے مامو جی میرے بھائی ہیں بھولا یہ بات نہ سمجھ سکا ایک شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا مامو ہو سکتا ہے وہ تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اس کے مامو جان اس کے باجی کے بھی مامو جی ہے بھولے نے اس مخمسے میں پڑھنے کی کوشش نہ کی اور اچک کر ماں کی گود میں جا بیٹھا وہ اپنی ماں سے گیتہ سننے کے لیے اسرار کرنے لگا وہ گیتہ ماں اس وجہ سے سنتا تھا کہ وہ کہانیوں کا شوقین تھا اور گیتہ کے ادھیائے میں آخر میں مہاتم سن کر وہ بہت خوش ہوتا اور پھر جوہر کے کنارے اگیوی دوب کی مخملی تلواروں میں بیٹھ کر گھنٹوں اس مہاتموں پر قور کیا کرتا مجھے دوپھر کو اپنے گھر سے چھے میل دور اپنے مزروعوں میں پہنچنا ہوتا تھا بڑھا جسم اس پر مصیبتوں کا مارا ہوا جوانی کے عالم میں تین تین منبوجھ اٹھا کر دوڑایا گیا مگر اب بیس سیر بوجھ کے نیچے گردن پچھکنے لگی بیٹے کی موت نے امید کو یاس میں تبدیل کر کے کمٹ توڑ ہی دی تھی اب میں بھولے کے سہارے ہی جیتا تھا ورنہ دراصل تو مر چکا تھا رات کو میں تکان کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہی امگنے لگا ذرا توقف کے بعد مایہ نے مجھے دودھ پینے کے لیے آواز دی میں اپنی بہو کی سعادت مندی پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اسے سیکڑو دعائیں دیتے ہوئے میں نے کہا مجھ بھوڑے کی اتنی پروانہ کیا کرو بیٹا بھولا ابھی تک نہ سویا اس نے ایک چھلانگ لگائی اور میرے پیٹ پر چڑ گیا بولا باوہ جی آپ آج کہانی نہیں سنائیں گے کیا نہیں بیٹا میں نے آسمان پر نکلتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہا میں آج بہت تھگ گیا ہوں کندو پھر کو تمہیں سناؤں گا بھولا نے روٹتے ہوئے جواب دیا میں تمہارا بھولا نہیں باوہ میں ماتا جی کا بھولا ہوں بھولا بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کی ایسی بات کبھی برداشت نہیں کی میں ہمیشہ اسے یہی سننے کا عادی تھا کہ بھولا باوہ جی کا ہے ماتا جی کا نہیں مگر اس دن حلون کو کندے پر اٹھا کر چھ میل تک لے جانے اور پیدل ہی واپس آنے کی وجہ سے میں بہت تھگیا تھا شاید میں اتنا نہ تھگتا اگر میرا نیا جوتا ایڑی کو نہ دواتا اور اس وجہ سے میرے پاؤں میں ٹھیس نہ اٹھتی اس غیر معمولی تھکن کے وائس میں نے بھولے کی وہ بات بھی برداشت کی میں آسمان میں ستاروں کو دیکھنے لگا آسمان کے جنوبی گوشے میں ایک ستارہ مشعل کی طرح روشن تھا غور سے دیکھنے پر مدھم ہونے لگا میں اونگتے اونگتے سو گیا صبح ہوتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ بھولا سوچتا ہوگا کہ کل رات باوہ نے میری بات کس طرح برداشت کی میں اس خیال میں لڑت گیا بھولے کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آیا ہو کہ اب باوہ میری پرواہ نہیں کرتے شاید یہی وجہ تھی کہ صبح کے وقت اس نے میری گود میں آنے سے انکار کر دیا اور بھولا بھولا میں نہیں آؤں گا تیرے پاس باوہ کیوں بھولے بھولا باوہ جی کا نہیں بھولا ماتا جی کا ہے میں نے بھولے کو مٹھائی کے لالچ سے منا لیا اور چند ہی لمحات میں بھولا باوہ جی کا بن گیا اور اپنی ننھی ٹانگوں کے گرد میرے جسم سے لپٹے ہوئے کمل کو لپیٹنے لگا مایہ ہری ہر استوتر پڑ رہے تھی پھر اس نے پاؤں بھر مکھن نکالا اور اسے کوزے میں ڈال کر کنوے کے ساپ پانی سے چھاچ کی کھٹاس کو دھو ڈالا اب مایہ نے اپنے بھائی کے لیے سیر کے قریب مکھن تیار کر لیا تھا میں بھان بھائی کے اس پیار کے جذبے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اتنا خوش کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے میں نے دل میں کہا عورت کا دل محبت کا ایک سمندر ہوتا ہے ماں باپ بھان بھائی خابند بچے سب سے وہ بہت پیار کرتی ہیں اور اتنا کرنے پر بھی وہ ختم نہیں ہوتا ایک دل کے ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دے دیتی ہے بھولے نے دونوں ہاتھ میرے گالوں کی جھجیوں پر رکھے مایہ کی طرف سے چہرہ کو ہٹا کر اپنی طرف کر لیا اور بولا بابا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا کس بات کا بیٹا تمہیں آج دوپھر کو مجھے کہانی سنانی ہے ہاں بیٹا میں نے اس کا موہ چومتے ہوئے کھا یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپھر کے آنے کا کتنا انتظار کیا بھولے کوئی اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کے کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کی مدد کے بغیر نہیں چڑھ سکتا چنانچہ وقت ان سے آدھ گھنٹے پیشتر ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اسرار شروع کر دیا میرے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کہانی سننے کے چاؤ سے میں نے معمول سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا ابھی آخری نوالہ میں نے توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی اس کے ہاتھ میں ہلکی سی ایک جریب تھی اس نے کہا کہ خان کا حوالے کوئے پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج ہی فرصت مل سکتی ہے پھر نہیں دلان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا بھولا چارپائی کے چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا سا تکیا بھی ایک طرف رکھ دیا اور پائن تی پاؤں اڑا کر چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا اگرچہ بھولے کا اسرار مجھے جلد روٹی کھلانا اور بستر بچھا کر میری توازو کرنا اپنے خودگرزی پر مونی تھا تاہم میرے خیال میں آیا آخر مایہ کا بیٹا ہی ہے نا عشور اس کی عمر تراز کرے میں نے پٹواری سے کہا تم خان کا حوالے کوئے کو چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا جب بھولے نے دیکھا میں باہر جانے کے لئے تیار ہوں تو اس کا چہرہ اس طرح مدھم پڑ گیا جس طرح گزستہ شب آسمان کے ایک کونے میں مشعل کے مانے روشن ستارہ مسلسل دیکھتے رہنے کی وجہ سے ماند پڑ گیا تھا مایہ نے کہا بابا جی اتنی بھی کیا جلدی ہے خان کا حوالہ کوئاں کہیں بھاگا تو نہیں جاتا آپ کم سے کم آرام تو کر لیں اوہوں میں نے زیر لب کہا پٹواری چلا گیا تو یہ کام ایک ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا مایہ خاموش ہو گئی بھولا موہ بھی سوڑنے لگا اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی اس نے کہا بابا میری کہانی میری کہانی بھولے میرے بچے میں نے بھولے کو ٹالتے ہوئے کہا دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں راستہ بھول جاتے ہیں بھولے نے سوچا سوچتے ہوئے کہا بابا تم جھوٹ بولتے ہو میں بابا جی کا بھولا نہیں بننا اب جب میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا اور پندرہ بیس منٹ استراحت کے لیے نکال سکتا تھا بھلا بھولے کی اس بات کو آسانی سے کس طرح برداشت کر لیتا میں نے اپنے شانے سے چادر اتار کر شارپائی کی پائنتی پر رکھی اور اپنی دبتی ہوئی ایڑی کو جوتی کی قید سے نجات دلاتے ہوئے پلنگ پر لیٹ گیا بھولا پھر اپنے بابا کا بن گیا لیٹتے ہوئے میں نے بھولے سے کہا اب کوئی مسافر راستہ کھو بیٹھے تو اس کے تم ذمہ دار ہو اور میں نے بھولے کو دوپر کے وقت ساتھ شہزادوں اور ساتھ شہزادیوں کی ایک لمبی کہانی سنائی کہانی میں اس کی باہمی شادی کو میں نے معمول سے زیادہ دلکش انداز میں بیان کیا بھولا ہمیشہ اس کہانی کو پسند کرتا تھا جس کے آخر میں شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو جائے مگر میں نے اس روز بھولے کے موہ پر خوشی کیے علامت نہ دیکھی بلکہ وہ افسردہ سا موہ بنائے خفیف طور پر کام پتا رہا اس خیال سے پٹواری خان کا والے کونے پر انتظار کرتے کرتے تھک کر اپنی ہلکی ہلکی جھنکار پیدا کرنے والی جریب جیب سے جیب میں ڈال کر کہیں اپنے گاؤں کا رخ نہ کر لے میں جلدی جلدی مگر اپنے نئے جوتے میں دبتی ہوئی ایڑی کی وجہ سے لنگڑاتا ہوا بھاگا گھو مایا نے جوتی کو سرچوں کا تیل لگا دیا تھا تاہم وہ نرم مطلق نہ ہوئی تھی شام کو جب میں واپس آیا تو میں نے بھولے کو خوشی سے دالان کی سہن میں اور سہن سے دالان میں کودھتے فان تھے دیکھا وہ لکڑی کے ایک ڈنڈے کو گھوڑا بنا کر اسے بھگا رہا اور کھا رہا تھا چل مامو جی کے دیس رے گھوڑے مامو جی کے دیس مامو جی کے دیس ہاں ہاں مامو جی کے دیس گھوڑے جو ہی میں دہلیز میں قدم رکھا بولے نے اپنا گانا ختم کر دیا اور بولا بابا آج مامو جان آئیں گے نا پھر کیا ہوگا بولے میں نے پوچھا مامو جان اگن بوٹ لائیں گے مامو جی کلو کتا لائیں گے مامو جی کے سر پر مکی کی بھٹوں کا ڈھیر ہوگا نا بابا ہمارے یہاں تو مکی ہوتی ہے نا ہوتی نہیں بابا ہمارے یہاں تو مکی ہوتی ہی نہیں بابا اور تو اور ایسی مٹھائی لائیں گے جو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی میں حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس قوبی سے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی کہ الفاظ ساتھ شہزادوں اور ساتھ شہزادیوں والی کہانی کے بیان میں سے اس نے یاد رکھے تھے جیتا رہے میں نے دعا دیتے ہوئے کہا بہت ذہین لڑکا ہوگا اور ہمارے نام کو روشن کرے گا شام ہوتے ہی بولا دروازے میں جا بیٹھا تاکہ مامو جی کی شکل دیکھتے ہی اندر کی طرف دوڑے اور پہلے پہل اپنی ماتا جی کو اور پھر مجھے اپنے مامو جی کے آنے کی خبر سنائے دیوں کو دیا سلائی دکھائے گئی جو جو رات کا اندھیرہ گھرہ ہوتا جاتا دیوں کی روشنی زیادہ ہوتی جاتی متفکرانہ لہجے میں مایہ نے کہا بابا جی بھئیہ ابھی تک نہیں آئے کسی کام کی بھئیہ سے ٹھار گئے ہوں گے ممکن ہے کوئی ضروری کام آپڑا ہو راکھی کے روپے ڈاگ میں بھیج دیں گے مگر راکھی ہاں راکھی کی کہو انہیں اب تک تو آ جانا چاہیے تھا میں نے بھولے کو زبردستی دروازے کی دہلیز پر سے اٹھایا بھولے نے اپنی ماتا جی سے بھی زیادہ متفکرانہ لہجے میں کہا ماتا جی مامو جی کیوں نہیں آئے مایہ نے بھولے کو گود میں اٹھاتے ہوئے اور پیار کرتے ہوئے کہا شاید صبح کو آ جائیں گے تیرے مامو جی میرے بھولے پھر بھولے نے اپنے نرم و نازک بازووں کو اپنی ماں کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا میرے مامو جی تمہارے کیا ہوتے ہیں جو تم ننہی کے ہو بھائی تم جانو اور بنسی بھولے کا دوست کے کیا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں بھائی بھی نہیں اور بھولا اس عجیب بات کو سوستا ہوا سو گیا جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو پھر وہ مشعل کی مانند چمکتا ہوا ستارہ آسمان ایک کونے میں میرے گھوٹنے کی وجہ سے ماند ہوتا ہوا دکھائے دیا مجھے پھر بھولے کا چہرہ یاد آگیا جو میرے خان کا حوالے کونے کو جانے پر تیار ہونے کے وجہ سے یو ہی ماند پڑ گیا تھا کتنا شوق ہے بھولے کو کہانی سننے کا وہ اپنی ماں کو اسطوتر بھی پڑھنے نہیں دیتا اتنا چھوٹا بچہ بھلا گیتا کو کیا سمجھیں مگر صرف اس وجہ سے کہ اس کے ادھیائے کا مہاتم ایک دلچسپ کہانی ہوتی ہے وہ نہایت صبر سے ادھیائی کے ختم اور مہاتم کے شروع ہونے کا انتظار کیا کرتا ہے مایا کا بھائی ابھی تک نہیں آیا شاید نہ آئے میں نے دل میں کہا اسے اپنی بھن کا پیار سے جمع کیا ہوا مکن کھانے کے لیے تو آ جانا چاہیے تھا میں نے ستاروں کی طرف دیکھتے دیکھتے انگھنے لگا یکا ایک مایا کی آواز نے میری آنکھ کھولی وہ دودھ کا کٹورا لیے کھڑی تھی میں نے کئی بار کہا تم میرے لیے اتنی تکلیف نہ کیا کرو میں نے کہا دودھ پینے کے بعد فرت شبکت سے میرے آنسوں نکل آئے حد سے زیادہ خوش ہو کر میں نے مایا کو یہی دعا دے سکتا تھا کہ وہ سہاگ وطی رہے کچھ ایسا ہی میں نے کہنا شروع دودھ پینے کے بعد فرت شبکت سے میرے آنسوں نکل آئے حد سے زیادہ خوش ہو کر میں نے مایا کو یہی دعا دے سکتا تھا نہ کہ وہ سہاگ بطی رہے کچھ ایسا ہی میں نے کہنا چاہا مگر اس خیال کے آنے سے اس کا سہاگ تو برس ہوئے لٹ گیا تھا میں نے کچھ نہ کچھ کہنے کی غرض سے اپنی رکت کو دواتے ہوئے کہا بیٹی تمہیں اس سیوہ کا فل ملے بغیر نہ رہے گا پھر میرے پہلوں میں بچھی ہوئی چار پائی پر سے بھولا ننہی کو جو کہ اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی پہلوں میں بچھی ہوئی چار پائی پر سے بھولا ننہی کو جو کہ اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی پرے ڈھکیلتے ہوئے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اٹھتے ہی اس نے کہا بابا مامو جی ابھی تک کیوں نہیں آئے آ جائیں گے بیٹا سو جاؤ وہ صبح صبح رہے آ جائیں گے اپنے بیٹے کو اپنے مامو کے لئے اس قدر بہتاب دیکھ کر مایا بھی کچھ بہتاب ہو گئی این اس طرح جی اس طرح ایک شمع کے دوسرے شمع روشن ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد وہ بھولا کو لٹا کر تھپکنے لگی مایا کی آنکھوں میں بھی نیند آنے لگی یوں بھی جوانی میں نیند کا غلوہ ہوتا ہے اور پھر دن بھر کام کاج کر کے تھک جانے کی وجہ سے مایا گہری نیند سوتی ہے میری نیند تو عام بوڑوں کیسی نیند تھی کبھی ایک ہاتھ گھنٹے تک سو لیتا پھر وہ دو گھنٹے جاگتا رہتا پھر کچھ دیر انگنے لگ جاتا اور باقی رات اختر شماری کرتے گزار دیتا میں نے مایا کو سو جانے کے لئے کہا اور بھولے کو اپنے پاس لیٹا لیا بتی جلتی رہنے دو صرف دھیمی کر دو میلے کی وجہ سے بہت سے چور چکار ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میں نے سوئی ہوئی مایا سے کہا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دفعہ میلے پر جو لوگ آئے تھے ان میں ایسے آدمی بھی تھے جو کہ ننھے ننھے بچوں کو اگوا کر کے لے جاتے تھے پڑوس کے ایک گھو میں دو ایک ایسی وارداتیں ہوئی تھی اور اسی لئے میں نے بھولے کو اپنے پاس لیٹا لیا میں نے دیکھا بھولا جاگ رہا تھا اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھولی تو میں نے بتی کو دیوار پڑھنا دیکھا گھورا کر ہاتھ پسارا تو میں نے دیکھا کہ بھولا بھی بستر پڑھنا تھا میں نے اندھوک کی طرح درو دیوار سے ٹکراتے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے تمام چار پائیوں پر دیکھا مایا کو جگایا گھر کا کونہ کونہ چھانا بھولا کہیں نہ تھا مایا ہم لٹ گئے میں نے سر پٹکتے ہوئے کہا مایا ماں تھی اس کا کلیجہ جس طرح شک ہوا یہ کوئی اس سے پوچھے اپنی سوہاگ لٹنے پر اس نے اتنے بال نہ نوچے تھے جتنے کہ اس وقت نوچے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی پاس پڑھو اس کی عورتیں شور سن کر جمع ہو گئیں وہ بھولے کی امشودگی کی خبر سن کر رونے پیٹنے لگیں میں عورتوں سے زیادہ پیٹ پیٹ رہا تھا آج میں نے ایک بازیگر کو اپنے گھر کے اندر گھورتے بھی دیکھا تھا مگر میں نے پرواہ نہیں کی تھی آہ وقت کہاں ہے ہاتھ آئے میں نے دعائیں کی کہ کسی وقت کا دیایا کام آ جائے منتیں مانیں کہ بھولا مل جائے وہی اندھیرے گھر کا اجالہ تھا اس کے دم سے میں اور مایا جیتے تھے اسی کے آس میں ہم اڑے پھرتے تھے اسی کے آس میں ہم اڑے پھرتے تھے وہی ہماری آنکھوں کی بینائی وہی ہمارے جسم کی توانائی تھا اس کے بغیر ہم کچھ نہ تھے میں نے گھوم کر دیکھا مایا بے ہوش ہو گئی تھی اس کے ہاتھ اندر کی طرف مڑ گئے تھے نسیں کھیچی ہوئی تھی اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی اور عورتیں اس کی ناک بند کر کے ایک چمچے سے اس کے دانت کھولنے کی کوشش کر رہی تھی میں سچ کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے میں بھولے کو بھی بھول گیا میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی ایک ساتھ گھر کے دو بشر جب دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے چلے جائیں تو اس وقت دل کی کیا قیفیت ہوتی ہے میں نے لرستے ہوئے عشور کو برا بھلا کہا کہ ان دوکھوں کے دیکھنے سے پیشتر اس نے میری ہی جان کیوں نہ لے لی آہ مگر جس کی قضاء آتی ہے اس کے سوا کسی اور کا بال تک بیکا نہیں ہوتا قریب تھا کہ میں نے بھی مایہ کی طرف گر پڑھوں کہ مایہ ہوش میں آگئی مجھے پہلے سے کچھ سہارا ملا میں نے دل میں کہا میں ہی مایہ کو سہارا دے سکتا ہوں اور اگر میں خود اس طرح حوصلہ چھوڑ دوں تو مایہ کسی طرح نہیں بچ سکتی میں نے حواس جمع کرتے ہوئے کہا مایہ بیٹی دیکھو مجھے یوں خانہ خراب مت کرو حوصلہ کرو بچے اغوا ہوتے ہیں مگر آخر مل بھی جاتے ہیں بازیگر بچوں کو مارنے کے لیے نہیں لے جاتے پال کر بڑا کر کے کسی کام میں لانے کے لیے لے جاتے ہیں بھولا مل جائے گا ماں کے لیے یہ الفاظ بے مانے تھے مجھے بھی اپنے اس طرح صبر کرنے پر گمان ہوا گویا میں اس وجہ سے چھپ ہو گیا ہوں کہ مجھے مایہ کے مقابلے مقابلے میں بھولے سے بہت کم پیار ہے مگر نہیں میں نے کہا آدمی کو ضرور کچھ حوصلہ دیکھانا چاہیے اس وقت آدمی رات ادھر تھی اور آدھی ادھر جب ہمارا پڑوسی اس حادثے کے خبر تھانے میں پہنچانے کے لیے جو گاؤں سے دس کو صدور شہر میں تھا روانا ہوا واقعی ہم سب ہاتھ ملتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگے تاکہ دن نکلنے پر کچھ بجائی دے سجائی دے واقعی ہم سب ہاتھ ملتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگے تاکہ دن نکلنے پر کچھ سجائی دے دفعہ تن دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کہ مامو کو اندر آتے دیکھا اس کی گود میں بھولا تھا اس کے سر پر مٹھائی کی ٹوپرییاں اور ایک ہاتھ میں بٹی تھی ہمیں تو گویا دنیا کی تمام دولت مل گئی مایہ نے بھائی کو پانی پوچھا ناخیریت اور اس کی گود سے بھولا گوچھین کر اسے چومنے لگی تمام اروس پڑوس کے نے مبارک بات دی بھولے کہ مامو نے کہا مجھے کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی دیر سے روانہ ہونے پر شب کی تاریکی میں میں اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا یقائق مجھے ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی میں اس جانب پڑھا اس خوفناک تاریکی میں پرس پور سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بٹی پکڑے ہوئے کانٹوں میں الجے ہوئے دیکھ کر میں شستہ رہ گیا میں نے اس کے اس وقت وہاں ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ باوہ جی نے آج دو پھر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوگے اور بابا نے کہا تھا کہ اگر مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوگے نا راج اندر سنگھ